اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یا سیم والقرآن الحکیم انکل من الرسلین على سراط مستقیم تنزیق العزیز الرحیم لتنذر قولا ما ننذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون یا سیم قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو سیدھے رستے پر ہو یہ قرآن غالب و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا خبردار کر دو کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّا جَعَلْنَا فِي اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَانًا فَهِلَى الْأَلْقَوَنِ فَهُمْ مَقُنَحُونَ وَجْعَلْنَا مِنْ بَيْرِ عِيْدِهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَرْفِهِمْ سَدَّا فَأَوْشَيْنَا هُمْ فَهُمْ آَلْقَوْسَوْنَ ہم نے ان کی گردنوں میں توپ ڈال رکھے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک فسے ہوئے ہیں تو ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے اور تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے تم تو صرف اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو اس نصیحت یعنی قرآن کی پیروی کرے اور رحمان سے غائبانہ جبے سو اس کو مغفرت اور بڑے سواد کی بشارت سنا دو بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بن کر لیتی ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوہ محفوظ میں لکھ رکھا ہے واضرب لهم مثلا اصحاب قرية رجاء هم مرسلون اذ اوصلنا اليهم اثنین فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تقویر دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی تم محض جھوٹ بولتے ہو قالوا ربنا يعلم انا اليكم مرسلون وما عينا الا فلاب المقین قالوا انا تطیرنا بكم انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ تو صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے اور بس وہ بولے کہ ہم تم کو اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں اگر تم باز نہ آوگے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دب دینے والا عذاب پہنچے گا انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی نہیں بلکہ تم ایسی لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دورتا ہوا آیا کہنے لگا کہ اے میرے قوم پیغمبروں کے پیسے چلو ایسوں کے جو تم سے صلح نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں وَمَا لِلَا أَعْبُلَي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذْ مِنْ تُونِهِ آلِهَةِ اور میں کیوں اس ذات کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے کیا میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناوں کہ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کے سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں تب تو میں کھلی گمراہی میں پڑ گیا میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لائیا ہوں تو میری بات سن رکھو قیل دخل الجبنة قال يا لئے قومی اعلمون بما وفر لي ربی وجعله من المقرمين وما أنزل على قبه من بعده من جند من السماء میں لیکن دن من السماء وما کن مانتی امکانت اللہ صلحة واحدة فإلا هم معمیون حکم ہوا کہ بحیث میں داخل ہو جا بولا کاش میری قوم کو پتا چل جائے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے وہ تو صرف ایک چندھار تھی سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے يا حسرتا على العباد يا حسرتا على العباد من يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون أَلَمْ يَرَوْكَمْ أَحْلَكْنَا قَبْرَهُمْ بندوں پر افسوس کہ ان کے پاس جب کوئی پیغمبر آتا تو وہ اس سے تمسخور ضرور کرتے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو حلا کر دیا تھا اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے وَآَيَتُ اللَّهُ لِأَوْرَ مَيْتَتُ وَحِلَيْنَا هَا وَأَفْرَجْنَا مِنْهَا حَمْحَا فَمِنْهُ لَأْقُرُونَ وَجَعَلْنَا کیا جَنَّةٍ مِّنْ نَخِرُ وَأَعْنَا بِرُّ وَفَجَّرْنَا فِيهَا بِالْعُونَ لِأَوْرُ مِنْ زَمَيْنَا عَمْرَتُ خَيْجِهِمْ اَفَلَا يَشْقِرُونَ سُبْحَانَ الْمَلِيْخَ لَقَتْ أَزْوَاجَهُ فَهَانِنَا تُوبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ عَنْفُسِهِمْ وَمِنْ عَنْفُسِهِمْ وَمِنْ مَا آیا اور ایک نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا پھر ہی اس میں سے کھاتے ہیں اور اس میں خجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمیں جاری کر دیئے تاکہ یہ ان باغوں کے پھل کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے وہ ذات پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے وآیت لهم اللیل نسلق من هم نهار فاینا هم مظلمون والشخص تجری لمستقر للا ذلك تقدیر العزیز العليم والقمر قدرناه منادر حتى عاركا مرجون قدیم لَشَّبْتُ لَنَّهُ تَحَا أَنْتُ بِرْجَلْقَ مَعَلَا لَيْوزَابَنَّا وَقُلْمِ فِي فَرَكِي يَسْبَحُونَ اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس پر سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اسی وقت ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے یہ اس غالب و دانہ کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے اور چاند کی بھی ہم نے منزل مقرر کر دیں یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے خجور کی پرانی شاف کی طرح ہو جاتا ہے نہ تو سورج ہی سے یہ ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا فکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے اپنے مدار میں پیر رہے ہیں اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمَ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وَمَا صَلْتَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِئِهِمْ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ اذنہ كانت عنہ مغرقین وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَنْ سِقُّمْ لِمَّا رَزَقُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ لَقَرُونِ الَّذِينَ اَمَنَا قَالَ الَّذِينَ لَقَرُونِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِقُ مَنْ نَوْيَ شَاءُ اللَّهُ أَطْعَبَهُ اِنْ أَبْتُمْ تِلَّاسِ وَلَالِ النَّبِينَ وَيَقُلُونَ مَتَانَ وَعْلِمْكُمْ تُمْ صَادِقِينَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رہن کیا جائے اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے مو پھیر لیتی ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزء اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر مومنوں کی متعلق کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا تم تو کھلی گمراہی میں ہو اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا ما ينظرون إلا صیحة واحلتا تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطرون توصية ولا إلى أهل يرجعون وَلُفِغَ بِالصُّورِ فَإِلَاهُمْ مِنَ الْعَجْبَأِ اِلَّا رَبِّهِمْ يَنْسِدُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَا لَنَنْ دَعْنَا مِنْ مَوْرَدِنَا یہ تو ایک چنگھار ہی کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کے باہم جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی پھر نہ تو یہ وسیعت ہی کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے اور جس وقت سور پھوکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑھیں گے کہیں گے ہائے بربادی ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا یہ وہی تو ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر انہیں سچ کہا تھا این کانت الا صلحة واحدتا فاینا هم جميعا لدينا محمرون فالیوم لا تغلم نفس شيئا فالیوم لا تغلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تغمنون اِن اصحاب الجنمت الیفرق شغل الفاکرون هم وعزواتهم فیر آلم على الارائک انتکئون لہم انہا تاکرون و لہم ما یددعون سلام قولم من عبد الرحیم وہ تو صرف ایک زور کی آواز ہوگی کہ سب کے سب ہمارے روبرو آ حاضر ہوں گے پھر اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے اہل جنت اس روز عیش و نشات کے مشغلے میں خوش ہوں گے وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سائوں میں تحتوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور جو وہ مانگوائیں گے ان کو ملے گا ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا مستقنیم ولقد اظن منكم جنلا تذيرا اور افرم تكونوا تعقلون آبین جہنم التي كنتم توعدون اصلاوا اليوم بما كنتم تكفرون اور وہ فرمائے گا کہ گناہگارو تم آج الگ ہو جاؤ اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی شیطان رستا ہے اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے یہی وہ جہنم ہے جس کے تمہیں دھمکی دی جاتی تھی جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ آج ہم ان کے موہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤ اس کی گواہی دیں گے ولو نشاء لطمثنا على عجلهم فاستبعوا الصراط فا انہا ينسون ولو نشاء لبسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا المضیر ولا يوجعون اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں سے دیکھ سکیں گے اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے وہ نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے تخلیط میں اندھا دے گئے ہیں یعنی اسے بچپن کی کمزوری والی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں تو کیا یہ سمجھتے نہیں اور ہم نے ان کو یعنی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایع ہی ہے یہ تو محض نصیحت ہے اور صاف صاف قرآن ہے لینظر من كان حیا ویشتق القول على الكافرین أولم يروا أن ما خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وَذَلَّ لَيْلَيْهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَطُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْفُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِرُ وَمَشْعَرِبَ قَفَلَا يَشْقُعُونَ تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو خبردار کرے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لئے مویشی پیدا کر دیئے اور یہ ان کے مالک ہیں اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھا دیں اور ان میں ان کے لئے اور فائدے اور پینی کی چیزیں ہیں تو کیا یہ شکر نہیں کرتے وَاتَّقَلُونِ وَلْدُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَقِمُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْتُمْ مُحْبَرُونَ فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمْ مَا يُسْتَقِمُونَ وَمَا يُعْمِنُونَ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور محبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے مگر وہ ان کی مدد کی ہر جس طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج بنا کر حاضر کیے جائیں گے تو ان کی باتیں تمہیں غمنات نہ کر دیں یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے أَوَلَمْ يَرَمْ إِنْ يَنْسَانُ أَنَّا فَلَقْنَاهُ مِنْ نُتُفَتِينَ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينَ وَضَرَبَ لَنَا يَنَسَلَهُ وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحِيِنْ عِرَانَ وَهِيَ رَمِينَ قُلْ يُحِيِّنَا الَّذِينَ شَأَهَا أَوَلَ مَرَّةَ وَهُوَ بِكُمْ بِخَلْقٍ عَلِيمٍ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ مَا رَمَا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ اَوَا اَيْسَ الَّذِي خَلَقَ الْجَمَعَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِمْ عَلَاءِ اَخْلَقَ نِسْلَهُ الْدَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْحَبِينَ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ تڑاپ پڑاپ جھگڑنے لگا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہنے لگا کہ جب ہڈیاں وہ سیدھا ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر طرح کی تفلیق کو جانتا ہے وہی جس نے تمہارے لیے سبز درست سے آگ پیدا کی پھر تم اس کی تہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے کیوں نہیں اور وہ تو سب کچھ پیدا کرنے والا کامل علم والا ہے اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے